آج اب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے بینکوں سے جڑا ہوا ایک اور بڑی خبر آئی کہ دیش کے اندر پھر سے ایک بار دو بڑے بینک پھر سے برے حالات سے گزر رہے ہیں جس کے چلتے آر بی آئی یعنی کہ ریزر بینک آف انڈیا نے ان پر کئی طرح کی پابندیاں لگا دی ہیں مودی جی کا راج ہے پہلے بھی کئی بینک برباد ہو چکے ہیں بعد میں تیکیا گیا تھے کئی سارے بینکوں کو ملا کر کے الگ الگ چھوٹے چھوٹے بینکوں کو ملا کر کے ایک بڑی بینک بنائی جائیں گی لیکن وہ بھی سفر نہیں ہو پایا اب لگاتار بینکوں کی حالت گرتی جاری ہے اور اسی شرینی میں اب دو نئے بینک اور آگے ہیں ریزر بینک آف انڈیا نے دو بینکوں پر بڑی پابندیاں لگائی ہیں ان میں سے ایک بینک ہے لکشمی ویاس بینک لکشمی ویاس بینک 2019 سے ویتیہ پریشانیوں سے گزر رہا ہے یعنی کہ یادی کوئی بھی گراہک ہے یا جو کھاتا دھارک ہے وہ پچیس ہزار روپے سے زیادہ بینک سے اب نہیں نکال سکتا ہے اور وہ بھی تب تک جب تک کی آر بی آئی اپنے نئے گائیڈلائن جاری نہ کر دے حالکہ چھوٹ بھی دی گئی ہے اس میں اچھ شکشہ کا اگر پیمنٹ کرنا ہے اس کے علاوہ شادی سمار ہو ہے یا علاج کے لیے پیسے چاہیے تو اس کے لیے پہلے آپ کو آر بی آئی سے یعنی کہ پہلے بینک آر بی آئی سے انومتی لے گا اس کے بعد ہی پیسے نکل پائیں گے دوسرا بینک ہے منتہ آر بن کوپریٹیو بینک اس پہ تو پوری طرح سے روک لگا دی گئی ہے کہ بینک اب کسی بھی طرح کا نہ لون لے سکتا ہے نہ کرزہ دے سکتا ہے نہ ہی کسی جگہ پر کسی طرح کا کوئی انویسمنٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی ڈیل کسی سے کر سکتا ہے یعنی کہ یہ دونوں بینک ویتی ایس انکٹ سے گزر رہے ہیں حالانکہ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا ہے جب کسی بینک میں اس طرح کے حالات پیدا ہوئیں کیونکہ ایک جملہ آج کل بہت چل رہا ہے موڈی ہے تو ممکن ہے تو آگے بھی دیکھیں ابھی کیا کیا ممکن ہوتا ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی راہے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی راہے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیے ہوں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے بہت بہت شکریہ